اسلام علیکم مداب نمشکار دوستو امید کرتے ہیں آپ سب لوگ اچھے سے ہوں گے اور اچھے دنوں کا مزا لے رہے ہوں گے دوستو اس وقت میں جہاں پر ہوں میں آپ لوگوں کو ایک چیز دیکھانا چاہتا ہوں ایک تصویر دیکھانا چاہتا ہوں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس پرکار سے موڈی جی کے سپنے کا کھلے عام حتیہ ہو رہی ہے ان کے سپنے کا مزاک اڑایا جا رہا ہے ان کے سپنے کا مکھول اڑایا جا رہا ہے موڈی جی کے سپنے کا مکھول کیسے اڑایا جا رہا ہے میں دیکھانا چاہتا ہوں جو میں ابھی ہوں جہاں پر ہوں یہ بیہار کا ایک جیلا ہے جس کا نام ہے سیوان جیلا اور یہ سیوان جیلا کے ایک بہت ہی بھیڑ والے علاقے میں جہاں پر آس پاس گاؤں بستے ہیں جہاں پر آس پر اس دیش کی جان بستی ہے یعنی کہ گاؤں اس دیش کی جان ہیں اور اس گاؤں کے اندر میں کس پرکار سے لوگوں کو انویر بنائے جا رہا ہے ان کے ہیلتھ کے پرتی ان کے سواست کے پرتی ان کے انوانمنٹ کے پرتی واتاورڑ کے پرتی یہ چیز میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں بہت ہی شرمناک ہے بہت ہی شرمناک ہے پوری دنیا جو کی ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر میں اتنا کام کر رہی ہے پوری دنیا جو ہے بائیو ہزار سے ایسے ہزار یعنی کہ ایسے خطرناک چیزوں سے جوج رہی ہے جس سے کہ گورنمنٹ نہ جانے کتنے کروڑوں اور وہ روپے خرچہ کر رہی ہے مودی جی کا سپنا آیا تھا سوچھتہ ابھیان کے تحت سوچھتہ ابھیان کے تحت آپ کا مقصد تھا کہ ہم اپنے گاؤں شہروں کو خوبصورت بنائیں ساف سترہ بنائیں اور جو گندگی جمع ہوتی ہے جو کودے کرکٹ جمع ہوتے ہیں جو جتنے بھی گاربیجز جمع ہوتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ کیا کریں کہ ایک ڈمپنگ سینٹر آپ نے بنا دیا ڈمپنگ سینٹر میں ڈمپنگ یارڈ اگر ہو گیا جہاں پر کچڑے جا کے ڈال دیتے ہیں پھر اس کا ریسیکلنگ ہوتا ہے یا پھر اس کو صحیح سے ڈسپوز کیا جاتا ہے صحیح سے ڈکمپوز کیا جاتا ہے اورگینک بائی اورگینک اور الگ الگ جو بھی کٹیگرائز ہوتے ہیں کچڑے کے اس میں باٹا جاتا ہے اس کے بعد سے کام کیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں جمیل بھائی جہند بھائی تو میں یہ دیکھیں یہ گاؤں ہے ہمارا سیوانجیلا میں میں ہوں اس وقت اور یہ جو دیکھیں یہاں پر بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے اور یہ ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں میں ادھر سے گھن رہا تھا یہ ساری جو گندگی دیکھو یہاں سے گاؤں کا رستہ بھی جاتا ہے یہ پاروں طرح کیول کچڑے کو پورے شہر کے کچڑے کو لاکر ادھر ڈمپ کر دیا جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ دیکھو اسکول کے بچے بھی آتے جاتے ہیں اور بگل میں پورے کچڑے یہ کسا کچڑا ہے اس میں کس طرح کا ہزار سے کس طرح کا نقصان پہنچانے والا ایجنٹ ہے کوئی نہیں جانتا وہ دیکھیں آپ ایک چیز دیکھتے ہوں کنارے میں وہاں پر وہاں پر یہ پورا کچڑا سے بھرا پڑا ہوا ہے اور وہ بگل سے ہی ندی گزرتی ہے اب آپ سوچو کہ بیچ میں کروڑوں اربوں روپے کروڑوں روپے خرچ ہوئے تھے اور ہمارے دیش میں جو چھوٹی چھوٹی ندیاں ہیں جو سہایہ ندیاں ہیں جو جا کر کسی گاؤں دیہات میں پانی کا ایرگیشن کا کام آتا ہے سچائی کے کام آتا ہے پینے کے کام آتا ہے جل وہ جانور پیتے ہیں اگر ہم اس کے پاس میں اس کے کودے جمع کرتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا یہ خطرناک معاملہ ہے یہ سیوان کا علاقہ ہے یہ وہ علاقہ ہے بڑی آبادی گاؤں کی ہے یہاں پر لوگ بچے اسکول آتے جاتے ہیں اور یہاں پر آپ نے اتنا بڑا ڈمپنگ یارڈ بنا دیا ہے یہ ڈمپنگ یارڈ کوئی اوفیشلی یہ سائنڈ ایریا نہیں ہے یہ بس یہاں پر آ رہے ہیں اور لوگ پھیک دے رہے ہیں تو آپ سکتے ہیں کہ یہ کتنا معاملہ ڈمبھیر ہے میں یہاں سے گزر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بھی وہی حال ہے لوگ ابھی بھی کچھڑے کی بغل سے گزر رہا ہے کیوں یہ موڈی جی کا سپنے کا ہتیا ہے کی نہیں ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں آخر کوئی بھی پردھان منتری بنے کل کو راہ بنے کل کو موڈی جی بنے کل کو کہجریوال بنے کل کو کوئی بنے لیکن جب تک ان کے جو بھی اسکیم اگر اس کے جو سہایق ایم پی ایم میلے ویدھایق جو بھی ہے نگر پارسد یا نگر پریشت کا جو بھی انچار اگر وہ اپنی زیمداریوں کو نہیں نبھائے گا تو پچاس آپ اسکیم بنا دیجئے کیسے وہ ٹھیک ہوگا پچاس آپ اسکیم بنا دیجئے کیسے وہ implemented ہوگا زمین پر کیسے لوگوں کا فائدہ ہوگا آپ ڈرامے بازی کر رہے ہیں کروڑوں اربوں روپے خرچہ کر رہے ہیں کس کام کے لیے سوچتہ ابھیان کے نام پر اور آپ کو زمین پر کیا دکھائی دیتا ہے اترہی گندی کی دکھائی دیتی ہے کسی طرح کا کوئی solution نظر نہیں آتا ہے کوئی بھی اس طرح کا dumping yard آپ نے کہیں بھی بنا دیا شہری علاقہ میں گاؤں علاقہ میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے awareness نہیں ہے کہ اس سے کتنے ہزار کتنے طرح کے نقصان پہنچانے والی چیزیں جو ہیں آپ کے جسم کے اندر جاتی ہیں آپ کے وہ ہوا کو آپ کے آس پاس کے واتا پرول کو آپ کے ہوا کو جو سانس لیتے ہیں آپ دیکھا ہوگا بیچ میں کہ دلی میں کتنے ڈرامے بازی ہوئی تھی دلی میں کتنے ڈرامے بازی ہوئی تھی کہ بھائیہ وہاں کا سانس لینے لائق وہاں پہ ہوا نہیں ہے اور جہاں پہ سانس لینے لائق ہوا ہے جو گاؤں دیہات کا ہمارا علاقہ ہے وہاں پہ آپ گندگی اس طرح سے پھیلا کے رخوا دے رہے ہیں پر شاسن کیا کر رہا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ نگر پریسط بیٹھ کے کےول دلالی اور چوری کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کس طرح کا کام کر رہا ہے اگر جتنے بھی کوڑے کرکڑ یہاں سے پھیکے جا رہے ہیں کیا اس کے ڈسپوزل کرنے ایک صحیح طریقے نہیں اپنا جا سکتا ہے کتنے روزگار پیدا ہو جاتے موڈی جی کا یہ جو سپنا تھا یہ میں سپنا نہیں جملے بازی ڈرامے بازی ہی کہوں گا اگر اس کو طریقے سے طور طریقے اس کو implement نہ کیا جاتا آپ سوچو پورے شہر سے کچڑا نکل لیا کچڑا اٹھانے والوں کو آپ نے نوکری دے دیتے بہت سستے پہ نوکری پہ لگ جاتے ہیں لوگ دو ہجار تین ہجار چار ہزار روپے مہینے پر اس کے بعد جہاں پہ ڈمپ کرواتے وہاں پر آپ ایک recycle بین ایریا بنا دیتے ہیں recycle center بنا دیتے وہاں پہ پانسو ہزار لوگوں کی نوکری لگ جاتی اس کے بعد جو یہ ڈمپنگ ہوتا ہے اس میں ترہ ترہ کے الگ الگ جو کچڑے ہوتے ہیں جس طرح کے نیچر کے کپڑے ہوتے ہیں کچڑے ہوتے ہیں گاربیجز ہوتے ہیں اورگینک ہے نون اورگینک ہے کس طرح کا بائیو ہزارڈس ہے یا کیمیکل ہے یا میڈیکل سے ریلیڈڈڈ کو ہزارڈ ہے ان سارے چیزوں کو آپ کٹیگرائز کر دیتے کٹیگرائز کرنے کے بعد آپ اس میں لوگوں کو نوکری دیتے پھر اس کو آپ اچھے سے انڈسٹریل کے انڈسٹریز بنا دیتے اس چیز کا recycle بنا دیتے پورے دنیا میں نام ہو جاتا کہ دیکھو ہمارے بردان منتری نے کوئی سکیم لے کر آیا اور زمینی استر پہ یہاں کا MP, MLA ودائق نگر پارسد جو ہے وہ اتنے خوبصورتی سے implement کر رہا ہے کہ پورے دنیا میں یہ example بن جاتا مجھے دے دو نا ایک سال کا وقت مجھے دے دو میں بنا کے دکھا دیتا ہوں کہ recycle bin کیسے ہوتا ہے ساری چیزیں اس کا کیسے ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں سڑکے کیسے بنا سکتے ہیں میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ جتنے بھی پلاسٹک آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ جتنے بھی پلاسٹک آپ کو دیکھ رہے ہیں کچڑے دیکھ رہے ہیں یہ میرے گاؤں ہے یہ میرے گاؤں کا علاقہ ہے یہ میرا شہر ہے آپ آپ دیکھو یہ جو علاقہ ہے جو گندگی اور پلاسٹک سکتا ہوا ہے آپ یقین مانو میں اتنا بہترین sustainable اتنا بہترین durability والا روڈ میں بنا دوں گا اس کچڑے سے یقین مانو پیسہ اتنا ہی کم اور اس کی زندگی جو ہے سڑکوں کی زندگی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی دلال ٹھیک دار پیسہ لیتا ہے سرکار سے دلالی پچاس پرتیشت کھاتا ہے پچاس پرتیشت میں کام کرواتا ہے تو یہ جو سڑکیں آپ کو ابھی دکھائی دے رہی ہیں وہ سڑکیں سال بھر دو سال کے بعد اس کے اوپری لیئر ختم ہو جائے گا کیونکہ نہ اس میں quality کا مزہ کسی طرح کا دیا جاتا ہے نہ اس میں جو ratio ہونا چاہیے number کتنا ہوگا ادھر جتنے بھی material ingredients وہ کتنے ہوں گے اس کے کوئی quality تو چیکنگ ہوتی نہیں ہے ہندوستان میں سب سے بڑا problem کیا ہے کہ کسی بھی کام کا auditing نہیں ہوتا auditing ہوتا بھی ہے تو اس کو چوری سے پیسہ دے کر کھلا کر sign کرا کے انجینئر سے پاس کرا لیا جاتا ہے quality نام کی کوئی چیز نہیں ہے مجھے سال بھر کا وقت جو اس fund کے لیے کروڑوں اور بھو روپے خرچے کیے جا رہے ہیں پرچار میں پرسار میں سلمان خان کو کبھی امیتاب بچن کو کبھی کس کو کبھی فیلانا کو کبھی ڈھمکانا کو آپ نے اس کے ہاتھ میں جھاڑوں تھما دیا اور کروڑوں روپے اربوں روپے خرچہ کر دیئے ایک ایک گاؤں میں ایک ایک recycle center بنا دیجئے دس لوگوں کو appoint کر دیجئے ایک trainer کو رکھ دیجئے بہترین نوکری بھی لگ جائے گی موڈی جی کے یہ سپنے بھی پورے ہو جائیں گے اور بہترین کام ہو جائے گا تو یہ کچڑا جس پرکار سے پھیکا جا رہا ہے یہ لوگوں کے آز پاس میں زہر پھیکا جا رہا ہے اور یہ زہر کل کے آپ کے بچوں کو اپنگ پیدا کرائے گا کل کے آپ کے بچوں کے جسم میں ایسی بیماری ہو جائے گی جس کا علاج نہیں ہوگا کینسر آسانی سے ہوگا پانی برباد ہو جائے گا یہاں کا جتنا کیسے حالت ہو گئی ہے کہ پیڑ وہاں پہ اگھ نہیں پا رہا تریکی سے آپ دیکھو جہاں بھی گندگی ہے وہاں کا حالت دیکھئے آپ پیڑ پودھے کا کوئی بھی ہریالی دیکھ رہی ہے جہاں جہاں بھی کچڑا پھیکا ہوا ہے وہاں 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 کے دیکھئے ایک چھوٹا موٹا پیڑ پودھا بھی آپ کو نہیں دیکھائی دے رہا یہاں دیکھئے چھوٹا موٹا یہ جنگلی چیزیں ہیں یہاں پہ پیڑ وہاں ہی دیکھو آپ اسے دور میں ہے تو وہاں پہ کھیتی بھی ہو رہی ہے وہاں پہ پانی کا کہ آس پاس کہ اچھا پیڑ پودھے بھی آپ کو دیکھائی دے رہے ہیں تو یہ ایک بہت طرح سے خطرناک ہے اور یہ لوگ اس لیے اس کی فکر نہیں کر رہے ہیں کیونکہ سب کو یہ لگ رہا کہ آرہی اس ایریا سے تو میں پانچ منٹ کے لیے گزر جا رہا ہوں اور مجھے کوئی دکھت نہیں ہوگا تو یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بلکل امیہ پیکر بھائی آپ کی بات سے میں بلکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ بھارت کے پردھان منٹری کا ہے اگر یہ سپنا ہوتا تو اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے اچھے لوگوں کو سامنے لاتے امندار لوگوں کو سامنے لاتے اور ان کو موقع دیتے کہ دیکھو آپ اس طرح یہ ہمارے گاؤں میں دیکھو میں سیوان جلہ میں ہوں اس وقت بھی بیہار کے اور یہاں پر یہ حالات ہے کہ یہاں سے بچے گزر رہے ہیں پڑھنے کے لیے اور یہ چاروں طرف کچڑا سے بھرا ہوا ایریا آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا یہ آپ کے بدن میں جسم میں بیماری پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بن رہا ہے یہ ساری کے ساری چیزیں ہم کیوں نہیں اس کو سسٹیمیٹک ڈھنگ سے کر سکتے ہیں ہم کیوں نہیں اس کو ایک ایسا سسٹیم کر دیتے ہیں جس میں نوکری بھی لگتی یہ سارے کچڑوں کا صحیح سے ہم لوگ استعمال بھی کر لیتے ہم اس سے سڑکے بھی بنا دیتے ہم اس سے ساری چیزیں اپنے واتوران کو بھی سرکچت کر دیتے گرین ایریا بنائے رکھتے پیڑ پودوں کو نقصان نہیں ہوتا جانوروں کو نقصان نہیں ہوتا ہمارے ندیوں کو نقصان نہیں ہوتا اور یہ ندی ہے جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ پیچھے یہ ندی ہے ہماری ہمارے گاؤں میں اور یہ ندی کی کچڑے میں آپ نے پھیک دیا گنگا ندی کے لیے ڈرامے بازی ہو رہی ہے کہ بھائیا گنگا ندی کی صفائی کرو پانسو کروڑ ایک ایک ہجار کروڑ اوپے لے کے کھا کے دلال بیٹھ گئے جتنے بھی نیتا تھے یہ لوگ سوچئے مت کہ یہ پیسہ آپ کا کھا کے بیٹھ جا رہے ہیں چھوٹے ہوتے دلال یہ دیش کے دلال ہیں کل کو کوئی بھی ویدیشی ناغرے کل کو کوئی بھی ویدیشی آتنگوادی ان کے موہ پر اگر ایک ہزار کروڑ دو ہزار کروڑ اوپے پھیک دے تو یہ اپنی زبان سے چاٹ جائیں گے اپنے ہر چیز کو اور یہ اپنے دیش کے اندر میں ہر برائی کرنے کو تیار ہو جائیں گے اس طرح کے کچھ لوگ ہیں اس دیش میں نیتا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے آستھا سے آپ کے ہندو مسلمان کی بھاؤنا سے آپ کے مذہب سے کھلوال کیول کریں گے آپ کے جاد دھن پر کھلوال ووٹ بینکنگ کا ڈراما کریں گے ہندو بینک بنائیں گے مسلمان بینک بنائیں گے سکھ بنائیں گے عیسائی بنائیں گے لیکن یہ جو زمینی حقیقت ہے یہ جو زمینی برائی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کھوڑا کرکٹ آپ کہیں بھی پھیک دے رہے ہیں کوئی بھی اس کا مقصد نہیں ہے کہ کیا ہے مطلب پوچھو یار ویزن تو میں جاننا چاہتا ہوں میں ویزن جاننا چاہتا ہوں میں ان لوگوں کا نتاؤں کا ان کارے کرتاؤں کا ان کارے کرم کرانے والوں کا اور ان نگر پریشت کے جتنے بھی کرمچاری ہیں میں ان کا ویزن جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا ویزن کیا ہے گرین انڈیا کو لے کر تمہارا ویزن کیا ہے کہ ان کچھوڑوں کو کس پرکار سے ہم استعمال میں لا سکتے ہیں کس پرکار سے ہم اپنے انوارمنٹ کو بچا سکتے ہیں کس پرکار سے ہم اپنے ہوا کو بچا سکتے ہیں کیا ہم لوگ بھی اس کو گیس چیمبر بنانے جا رہے ہیں ایک وقت تھا کہ ہٹلر نے یہودیوں کو گیس چیمبر میں بند کر کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مار دیا تھا اور وہ گیس چیمبر آج دلی بنی ہوئی ہے پٹنا بنا ہوا ہے اور آس پاس کے گاؤں کے علاقے بنائے جا رہے ہیں یہ گیس چیمبر بنائے جا رہے ہیں اور یہ گیس چیمبر جو ہے آپ کے آنے والے نسل کو برباد کر دے گا آپ کے آنے والے نسل اپنگ پیدا ہوں گے کسی کا آنکھ خراب ہوگا کسی کا ہاتھ ٹیڑا ہوگا کسی کا پیر خراب ہوگا تو کسی کا کچھ خراب ہوگا یہ آنے والا چلکل کا ایمپیکٹ ہوگا ان سارے گندگی کے وجہ سے اگر آج آپ لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی سب کو یہ لگتا کہ چلو گھر میں میں نے جھاڑو لگا دیا سڑک پہ کودا میں نے پھیک دیا اور وہ کودا والا آیا اس کے بعد کیا ہوا لیکن آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کم سے کم ہمیں ضرور کرتے ہیں کہ اپنے گھروں میں دو طرح کا ڈشٹے بین رکھیں کہ کونسا اورگینک ہے کونسا نون اورگینک ہے کونسا کیمیکل ہے کونسا میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے اور اس کے بعد سے ہم لوگ بتا کر دیں اس کو لیکن نگر پالی کا والے کے پاس نہ اتنا دماغ ہے نہ ان کے پاس اتنی سوویدہ ہے نہ ان کے پاس اتنی نالج ہے نہ ان کے پاس کوئی ٹریننگ ہے نہ ان کے کبھی زندگی میں دیکھا اس طرح کا یہ کس پرکار سے کٹیگرائز کر کے ہم لوگ گاربیجز کو پھیکتے ہیں یا اس کو استعمال ملاتے ہیں یا اس کو ریسیکل کرتے ہیں یا پھر کچھ بھی کرتے ہیں پلاسٹک سے میں بتاتا ہوں میں اس کی ٹیکنالوجی بتاؤں گا گوگل پہ بھی آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں کہ کس پرکار سے پلاسٹک سے سب سے لانگ لاشٹک سب سے بہترین ڈیوریبلیٹی والا ہم سڑکے بنا سکتے ہیں بہت ہی اچھا ٹیکنالوجی اور بہت سستے میں لیکن اس پہ کوئی کام نہیں کرے گا کیونکہ سب کو پیسہ بیٹھ کے کمانا ہے دلالی کر کے یہاں پر نیتاؤں کو آپ کچھ اچھی باتیں کہہ بھی دیجئے کہی آ رہے چھوڑی اس طرح تھوڑی ہوتا ہے اچھی بات کو کوئی نہ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں نہ عام لوگ سمجھنا چاہتے ہیں نہ کوئی نیتا سمجھ جاتا تھا تو خیر والیکم زفر خان کیا جگہ ہے میرے بھائی یہ تو گندگی کی چاروں طرف اتنی بھری پڑی ہوئی ہے بلکل ونوط سالبے میرے بھائی رفیق احمد بھائی اور میرے سبھی دوستوں کو جاہند جاہ بھارت بلکل آپ کو بھی تو یہ میں اس وقت جی جگہ پر ہوں یہ بیہار کا ایک جلہ سیوان ہے جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں دیکھئے بچیاں جا رہی ہیں بچاری یہ بیٹی کسی کی ہے کل کو ان کو ان کے اوپر کل کو کئی ذیمہ داری آئیں گی کل کو یہ کسی کے بہن ہوگی کسی کے بیوی ہوگی کل کو ماں ہوگی دیش کی بھوش ہے سب سے پہلے اگر یہ اس طرح کے رستوں سے گزر رہی ہیں جہاں پر گیس چیمبر بن رہا ہے یہاں سے نکلتے ہیں کچھ زہریلے گیسز جتنے بھی یہ کچھڑے دیکھ رہے ہیں آپ اس سے نکلتے ہیں زہریلے گیسز جو ڈیکمپوز ہوتے ہیں دیکھو اندر میں جیسے امبار لگا ہوا کچھڑے کا وہاں پر اس کے نیچے سے کچھ گیسز جو ہوں تک وہ بنتے ہیں چونکہ کس کی وجہ سے ہیٹ کے وجہ سے نمی ہوگی اس کی وجہ سے اس کے بعد سے کیا ہوگا کہ وہ فیومز کی طور پر نکلتے ہیں آپ دیکھو تھوڑا تھوڑا دھوندرپن بھی آپ کو دکھائی دے گا وہ چیز بہت ہی خطرناک زہر ہوتے ہیں بدن کے لئے لیکن یہ ساری چیزیں نہیں سمیہئے کیونکہ اظہر بھائی کو کیول مندر سے مطلب ہے ان کو مندر چاہیے یہ اندھبھکت یہ جو رزگلے ہیں ان کو مندر چاہیے ان کو مسجد چاہیے ان کو گردوارہ چاہیے یا کچھ چاہیے بس آپ اسی پر ہی دماغ شرع سکتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں خیر چلیے آپ لوگ اپنا خیال اپنے بچوں کا بھوشک و ڈارک میں جانے سے بچائیے برباد ہونے سے بچائیے میں تھوڑا دیر آپ کو لے کر آگے چلتا ہوں میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ کتنے گندگی طریقے سے اس کو گندے طریقے سے بھر کر رکھا گیا چاروں طرف کچڑا ہی کچڑا ہے آس پاس گاؤں کے لوگ رہتے ہیں لوگ پڑھتے ہیں بچے آتے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کے باوجود بھی کوئی بھی طرح کا یہاں پر کوئی آپ کو نہیں دکھائی